دوستو اگر آپ یہ ویڈو دیکھ رہے ہیں تو سابدان ہو جائیے گھو سکتا ہے میری کئی کئی کوئی سے بھی بات آپ کی جنگی کے بدل سکتی ہے تو آج یہ ویڈو آپ کے لئے ہے اس کو دھان سے سنے گا تم کیا سوچتے ہو اپنے وارے میں تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جیت گئے تمہیں کیا لگتا ہے کہ کچھ کام کرنے کے بعد جو تمہیں سفلتہ حاصل ہوئی ہے اسے تم اپنی منجل تک پہنچو گے تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ کھرے ہو جو تمہاری پیٹ ٹپ تپا رہے ہیں وہ لوگ تمہارے پیچھے بڑھائی نہیں کریں گے نہیں میں تم کو اگر سچ بات بتاؤں تو میں تم کو کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ تمہارے جو بھی کام کیے گئے ہیں وہ سارے فیل ہو جائیں تمہارے جتنی خوص نظر آ رہے ہو سکتا ہے تم اتنی خوص نہ ہو دیئے دیئے تم فیل ہوتے جاؤ گی تمہارا منوول کرتا جائے گا اور تمہارے کام کرنے کی چھمتہ کام ہو جائے گی تمہیں اپنی ریڑ کے ہڈیوں تک تمہیں درد محسوس ہوگا جو تم رات میں جھک کر یا دن میں اوور ٹائم کر کے تم اپنی محنت کر رہے ہو اس محنت کا بھی تمہیں کوئی فل نہیں ملے گا اور جب وہ لوگ جو تمہارے ساتھ آج کھڑے ہوئے ہیں وہی لوگ تم پہ حسیں گے اور جو لوگ تمہاری پیچھے ہستے ہیں وہ تمہارے پیچھے تمہاری باتیں کر کے تمہارے مچہ کرائیں گے تو کیسا لگے گا تم کو بہت دکھ ہوگا تم کو اس دن رونا آئے گا تم اپنے آپ کو ہارا ہوا محسوس کرو گے تم جہاں بھی دیکھو گے وہاں پہ تمہیں اندھیرہ محسوس ہوگا تم اپنے سارے سپنے کو ٹوٹا ہوا دیکھو گے تم جتنی اوچائیوں پہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تم اپنے آپ کو دیکھو گے اور یہ سب جب ہو جائے تمہارے ساتھ اور جب تم پورے جمین پر آکر کر جاؤ اور جب تمہیں لگے کہ تمہارے ساتھ میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا جب تمہیں لگے کہ تم ہار چکے ہو اور جب تمہیں لگے کہ جندگی میں اب میرے پاس دوسرا کوئی چاڑا نہیں ہے مرنے کے لابے یا تم کو لگے کہ اب میں لائف میں کچھ نہیں کر ستا اور سب تم کو تھکڑا چکے ہو سب جندگی میں ایک بار اوپر والے کو تھنکس جرو کینا اور دل سے کہنا دوستو کیونکہ اوپر والے نے تم کو خاص طور پر چنا ہوا ہے اپنی تکڈیر بدلنے کے لئے دوستو یہ بہت دانک جن لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو آپ جیسے لوگ ہیں یا میں سے جو یہ ویرو دیکھ رہا ہوں جو اس سیچیئیسن سے نکل چکا ہے یا گجر رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کی تم لوگ خاص ہو تم لوگ خاص ہو بھگوال نے تم کو موقع دیا ہے جیرو سے ہیرو بننے کا دوستو یہ دانکی کا نارمل سے ہیرو کبھی نہیں بن سکتا ہے تو جیرو سے ہیرو بنے گا جو نارمل لائف جی رہے ہیں وہ سب نارمل جندگی جی رہے ہیں ان کو جتنا بھی ملا ہے سب نارمل ملا اور وہ سے خص ہے پر جب تم اٹھو گے سو ان اچائیوں تک جاؤ گے جہاں تک لوگوں کی دیکھنے کی اوقات نہیں ہوگی جو لوگ تمہارے پیچھے حسر ہیں آج وہ ہی تمہاری پیچھے پیٹھپ تپائیں گے اور وہ ہی تمہاری وا 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 ہی کریں گے جب تم اپنے سہر میں بھی چلو گے تو لوگ تمہاری تحریفیں کریں گے دوستو دھیان رکھنا دن جب پلٹے گا یہی رات صغیرہ لگے گا اے بار میری یاد رکھے گا وقت ہمیسہ بدلتا ہے آج جو تیرا وقت ہے وہ بھی بدلے گا تو کبھی گھبرانا نہیں اپنے وقت کو لے کر کبھی گھبرانا نہیں یا پرشتی کو لے کر ہو ستا ہے تیرا دن غلط ہو ہو ستا ہے تیری رات غلط ہو پر یہ گبھی نہیں ہوگا تیرے آنے والے دن غلط ہوئیں گے پھر تو محنت کر دے جا تو رات بھر تیروں دن بھر تو یہ سوچ کہ تجھے رکھنا نہیں ہے تجھے تھکنا نہیں ہے تجھے اگر پسینہ آتا ہے تو آنے دے کنفرٹ جون کو ہٹا دے تو اپنے سپنوں کا پیچھا کر دے جا تو دیکھے گا تو اپنے سپنوں کو بھی پار کر چکا ہوگا اور انلیمیٹیڈ جو ایک لیول ہوگا جو تیری اوقاس سبھی اوپر ہوگا تو وہ بھی اچیب کر پائے گا میری ایک بات دھانکنا دوستو کہ آج سے اور ابھی سے ایک بات بولنا ہے کہ جندگی میں کسی کا اپاس نہیں ہوتا تو آج جندگی میں اس کا اتحاس نہیں ہوتا تو بول خود سے لہو میں تیرے طوفان اٹھے گا تو ہار نہیں مانے گا لہو میں تیرے طوفان اٹھے گا تو ہار نہیں مانے گا کئی پیریوں کی تو سان بنے گا تو ہار نہیں مانے گا سو آبار گر کے اٹھے گا تو آنے والے وقت کی تو مانگ رہے گا تو ہار نہیں مانے گا تو تو میری بات دھانک ہے جنگی میں لائف ہمیسا لائف ہمیسا AC کرنٹ کی طرح ہوتی ہے کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے اگر آپ کو اس کو AC سے DC بنانا ہے تو اپنے آپ کو چینج کیجے اپنے سپنوں کو چینج منت کیجے کیونکہ جو سپنے چینج نہیں کرتا ہے وہ ہی اصلی اچھیور ہوتا ہے اپنے آپ کو چینج کیجے جنہیں آپ میں پڑی وطن لائیے اپنے لوگوں کو پہچانیے کن لوگوں کے ساتھ آپ کھرے رہے کے اپنا ٹائم ویسٹ کریں ان لوگوں کو پہچانیے کن لوگوں کے ساتھ کھرے ہو کے اپنی نیکٹیویٹی آپ کو بڑھا رہے ان لوگوں کو پہچانیے اپنے کام کرنے کا طریقہ بدلیے اپنے سپنوں کو مل بدلیے تو دوستو یہی میرا آج کا ویڈو تھا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات کو سمجھ میں آئے ہوگی اور معافی مانگنا چاہوں گا آپ کو یہ بات سمجھانے میں مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی پر کوئی بات نہیں دوستو اگر میں آپ کے دل تک پہنچا اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ پر ایک کمنٹ جرور کیجئے گا اور لکھے گا میں ہار نہیں مانوں گا مجھے ایک ایک کمنٹ چاہیے دوستو لو لکھے گا میں ہار نہیں مانوں گا جندگی میں کوئی بھی رکابت آئے گی میں ہار نہیں مانوں گا جندگی مجھے جتنا جوڑ سے پٹکے گی میں ہار نہیں مانوں گا میں جتنی بار گروں گا میں اتنی بار اٹھوں گا پر میں ہار نہیں مانوں گا میں نیکیٹیویٹی سے دور رہوں گا بھلی میرے پاس پوزیٹیو نہ ہو پر میں تب بھی ہار نہیں مانوں گا میں دس ہزار بار کوسس کرنے کے بعد بھی میں بیس ہزار بار کوسس کروں گا پہلے میں ہار نہیں ماننوں گا میں اپنی جندگی کو بتا دوں گا کہ یہاں پہ بنی ہوئی لکی رہے ہیں یہ میری قسمت کی نہیں یہ میری خود کی بنائی ہوئی محنت کی ہے دوستو جو بھی ہوتا ہے لائف میں محنت سے ہوتا ہے سچی لگن سے ہوتا ہے اچھی سوچ سے ہوتا ہے اچھے چناپ سے ہوتا ہے پوجیٹیب ٹھنکن سے ہوتا ہے اور دھان رکھے گا صحیح واتا ورن میں ہوتا ہے تو یہ ساری چیز کو دھان میں لکھے کام کیجئے آئی ہوپ کہ آپ جندگی میں سفل ہوں گے اور یہ میرے دل سے دعا ہے کہ آپ جندگی میں مجھ سے بھی آگے جائیں تھینکیو بہری مچ موسیقی موسیقی